موسیقی اچھا جی یہ ہے جامعہ الخندق کا نام اس مسجد کو دیا گیا ہے اس کو بعد میں میں اس مسجد کو آپ کو اندر سے دکھاؤں گا اور اسی جگہ پر جنگ خندق کا جو باقیہ پیش آیا تھا اور ابھی میں چلتا ہوں اوپر لیفٹ سائیڈ کے اوپر اور وہ دکھاتا ہوں یہ ہے مسجد حضرت سلمان فارسی سے بلاؤں کرتی ہے کہ یہاں پر حضرت سلمان فارسی کی مسجد تھی اور یہ اسی دور کی مسجد پتھروں کی پیچھے محراب دیکھیں آپ کہ کیسا ماشاءاللہ محراب یہ بنا ہوا ہے اور پتھروں سے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر اور سائر چیزوں کا خیال رکھا جاتا رہا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ظاہر آئے ہوئے یہ دیکھیں جی پوری یہ مسجد اور اب میں کوئی اندر سے بھی جا کے کسی ہارت پرواؤں ہوں گا یہ جہاں پر لوگ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں اور یہ محراب اور اس کی چیز جو سامنے اوپر نظر آ رہی ہے یہ آرچ کا استعمال کیا جاتا تھا اس وقت جنہاں کسی سریعہ باگ گیا کہ ان چیزوں کا استعمال نہیں گتا تھا یہ سینٹ کو سپورٹ دے کے یہ بنائی جاتی تھی تو باقی تفصیل میں باہر جا کرتا ہوں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ مسجد سلمان فارسی باہر سے اس کا اور ابھی میں آپ کو لے گئی جاتا ہوں اوپر مسجد فتح جہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا سورہ فتح بھی اس جگہوں پر نازل ہوئی اور ساتھ میں آپ کو میں جنگ خندق کا پورا واقعہ بھی بیان کرتا ہوں اچھا جی ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف یہ سیڑھیاں بنی ہیں اور یہ جو ویلچئر والے ان کے لیے بھی راستہ اسلام لے آئے ہوئے تاکہ ویلچئر والا بندہ بھی اوپر بزرگ بندہ جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا وہ ادھر سے اوپر آ جائے ادھر سے جائیں اچھا جی یہاں پر سارے جتنے بھی مسلمان اس وقت جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے یہاں پر خندق خودے گئے تھے یہاں سے وہ مدینہ تک خندق خودے گئے تھے تو یہاں پر تمام مسلمانوں کے خیمے لگے ہوئے تھے اور یہ وہ جنگ ہے جس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حس علیہ السلام کو کل ایمان کا ٹیٹل بھی انہیں ملا تھا اور یہاں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور آپ نے دعا مانگی تھی اور سورہ فتح بھی یہاں پر ہی نازل ہوئی تھی مسلمانوں کی اور یہ دیکھیں پر آلے چلنے والوں کا راستہ جب تمام کفار نے آپس میں اتحاد کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے گی تو کل کفار سارے کفار تو انہوں نے مل کر ایک بہت بڑا جو اس وقت کا آپ کہلیں بدماش تھا اس کو ہائر کیا گیا کہ مولا علی کے مقابلے پر لڑنے کے لیے یہ دیکھیں جی میں اوپر سے دکھا رہا ہوں آپ کو مسجدوں کا اور ساتھ میں میں آپ کو تر ایخ بیس کی بیان کرتا ہوں جاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ مشکل جو مقابلہ جسے کرنا ہے وہ حس علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنا مشکل ہے تو پھر ایک عبد ود نامی کافر کو جو بہت بڑا پہلوان تھا اس وقت کا جنگ جوتہ فائٹر تھا اس کو ہائر کیا گیا حس علی کے لیے تو جب یہ جنگ خندق خود دی گئی تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایک جگہ سے خندق عبور کر کے اس طرف آگے جزر مسلمانوں کے خیمے تھے تو پھر اس نے اس خبیش شخص نے اپنا ایک خیمہ نیزہ جو ہے آپ سکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھالا یعنی کہ آپ سکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اوپر نیزہ مارا اور اس نے یہ بکواس کی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو بھی مجھ سے جنگ لڑے گا مجھ سے شہید ہو جائے گا جو قتل ہو جائے گا مسلمان وہ جنت میں جائے گا اور جو مجھے مارے گا وہ بھی جنت میں جائے گا تو کس کو جلدی ہے جنت میں جانے کی تو وہ شخص سامنے آ جائے تو پھر آپ سکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کتے کا موں بند کرو تو حضرت علی اسلام علیہ السلام وہ پھر جنگ کے لئے نکلے اور اس کو اس میدان میں آپ نے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کو جہنم واصل کیا تو یہ میں اس کی مسجد الفتح کی ہسٹری بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ ہسٹری آپ دیکھیں یہ ساری باقی ساسدنا کو باقیہ بھی بیان کرتا جاؤں گا یہ الفتح موسک اور یہ اس کی ہسٹری اب زوم کر کے اس کو روکے ویڈیو کو پاؤنس کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ پیچھے پہاڑ ہے اس کی بیک سیٹ پر جائے تو مسجد اب بھی آ جاتی ہے تو ابھی میں آپ کو اندر سے اس کی زیارت کرواتا ہوں مسجد کی چلیں ہی میں آپ کو اندر لے جاتا ہوں یہ ماشاءاللہ ظاہر آئے ہوئے ہیں یہاں پر کافی تعداد میں اور اندر سے میں آپ کو اچھا دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ ٹکنالوجیس فقط استعمال کی جاتی تھی یہ دیکھیں یہ چھت بغیر سریعہ کے پہلے اس طرح آرچ ٹکنالوجی میں اور یہ پہ اس طرح اور یہ اس طرح بنایا جاتی تھی یہ ٹکنالوجیس کی جاتی تھی اس وقت بغیر پتھر کا بغیر سریعہ کے گارڈر کے یا کسی اور چیز کے یعنی کہ اس طرح بھی آرچ بن رہی ہے ادھر بھی آرچ بن رہی ہے اور ایسے ہی ادھر بھی آرچ بنتی ہے اچھا یہ اتنی بھی مسجدیں ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں موٹائی چکریں اس کی دیوار کی کہ کتنے موٹائی ہیں لیکن اس کو وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر مرمت اس کی جو ہے وہ چلتی رہی ہے یہاں پر آپ سے کہہ سرم کا خیمہ تھا اس جہاں کے اوپر اس مسجد کے اوپر یہاں پر یہ مسجد آج بنی ہوئی ہے لیکن یہ کوئی کہتے ہیں کہ سو سال بعد یہاں پر مسجدیں بنائی گئی ہیں یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں تیرہ سو سال بعد یہ مسجدیں بنائی گئی ہیں تو یہاں سے جو راستہ یہ جا رہا ہے سارا یہ آگے مدینہ تک جاتا تھا تو اس جہاں کے اوپر یہ خندق کھو دی گئی تھی اس جہاں پر خندق کھو دی گئی تھی اس جہاں پر پہاڑ تھا تو مدینہ کو سیف کرنے کے لئے بہت کفار جو تھو اس طرف سے وہ میرے خیم میں وہ حملہ آور ہوئے تھے ان کو روکنے کے لئے اس جہاں پر یہ کی گئی تھی اچھا جی پہلے آپ نے دیکھی ہے مسجد سلمان فارسی ابھی آپ نے دیکھی ہے مسجد الفتح اور ابھی میں انشاءاللہ آپ کو لے گئے جاؤں گا دوسری مسجد کے طرف وہ بھی دکھاتا ہوں میں یہاں پر ٹوٹل سات مسجد تھی لیکن ایک مسجد وہ شہید ہو چکی ہے تو اب چلتے ہیں دوسری مسجد کے طرف نیچے چلیں جب چلتے ہیں لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا ایک گھر نظر آ رہا ہوگا اچھا یہ کہا جاتا کہ سلدرن سمانیا کے دور کے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اباسی دور حکومت میں یہاں پر چیک پوائنٹ تھی تو وہ بنے ہوئے تھے کیونکہ دوسرہ مسجد اب بھی ہے اس کی حفاظت کے لئے جیسے آج کے دور میں آپ چیک پوائنٹ کہہ لیں ٹاور بنائی جاتے تھے یہ بنائی جاتے تھے تو یہ مسجد کے آپ آلڑی آگے زیارت کر چکے ہیں جس کی میں نے بھی پہلے سٹارٹ کیا تھا مسجد سلمان فارسی اور انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا حفظ سلام کو کہ ایران میں جب جنگ ہوتی تھی تو وہاں پر زمین نرم ہوتی تھی تو خندق کھو دی جاتی تھی تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے تھے تو یہ سنتِ رسول ہے مشورہ کرنا تو پھر یہاں پر جنگ خود دی گئے کیونکہ کلے کفار سب کفار مل کر آگے تھے حملہ کرنے تو پھر جب عبدالعود کو جس کو کلے کفار نے چنا تھا تو مولا علیہ السلام نے ان کو جب جہنم واصل کیا تو آپ کو ٹائٹل ملا کلے ایمان سب مسلمان کے روزے ہستالی گئے تھے جنگ لڑنے کے لئے ہستالی جنگ لڑنے کے لئے گئے تھے تو یہ اب نئی مسجد بنی ہے اس یہاں کے پر سماء مسلمان یہاں پر نماز ادا کرنے آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے لوگ نماز پڑھتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں لیکن بعد جماعت نماز یہاں وہ اس مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے تو ابھی میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں مسجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جہاں پر ان کا خیمہ تھا تو وہاں پر بعد میں مسجدیں بنا دی گئی ٹھیک ہے جی تو اس مسجد کے بعد میں آپ کو اندر سے پوری اس کی میں زیارت کرواؤں گا یہ مسجد خندق تو ماشاءاللہ ظاہر آئے ہوئے ہیں اچھا جی یہ غزب خندق کے اوپر یہ جو ہم ابھی تیسری مسجد کا آپ کو دکھا رہا ہوں میں سامنے سکرین میں یہ حص عمر رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے جہاں پر ان کا خیمہ تھا کیونکہ جہاں چیک پوائنٹ بنائی گئی تھی نا اس دور میں کہ کام پر کس صحابی کا خیمہ تھا تو یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے میں ہارڈ ڈال کے لکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی وہ ہی سیم ٹکنالوجی جو مسجد الفتح میں استعمال ہوئی ہے لیکن ابھی اس کی چھتے جو ہے تھوڑی سی یہ دیکھیں گے آپ میں zoom کروں تو خاصتہ حالت میں ہے تو خیر اس کو ریسٹور کر رہے ہیں کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس مسجدوں کو دیکھ بھائیں گے کی جاتی ہے تو اس مسجد کو بھی اندر سے زائر کے لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہے زیارات کے لیے بند کیا ہوا ہے میں آپ کو اس کی چاروں طرف سے 360's کا view دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ باہر سے یہ فینسنگ باد میں لگائی گئی یہ اسی دور کی حس عمر بن عبدالدیز کے دور کی اور یہاں پر حس عمر کا خیمہ اور سامنے وہ اوپر جو مسجد نظاری ہے وہ مسجد الفتح صلی اللہ علیہ وسلم نیچی حضرت سلمان فارسی کا خیمہ آگیا اور اس جگہ کے اوپر ایک اور مسجد تھی یہ جہاں پر فینسنگ لگی ہے سابو بکر صدیق رضی طرح انہوں کی یہاں پر مسجد تھی یہ جہاں پر آپ کو پیل سے سامنے فینسنگ لگی ہے تو وہ وقت کے ساتھ گئی ہے لیکن آہ سے سات آٹھ سال پہلے وہ مسجد تھی وہ میں نے خود دیکھی ہے لیکن اب نہیں ہے یہ دیوار میں دیکھیں اس کے نا وہ تریڈ سی آ چکی ہے اور یہ ابھی پخدوس حالت میں ہے لیکن کافی بہتر حالت میں ہے وہ ہی دوباروں کی مٹائی دیکھیں کتنی ماشاءاللہ یہ میں آپ کو اس کا تری سکسٹیز کا میں دکھا رہا ہوں تو اس کے بعد میں چلوں گا آگری مسجد میں مسجد عالی بن عبی طالب علیہ السلام وہ میں دکھاؤں گا آپ کو یہ ان کا روٹ بھی لگا ہوا ہے جو زیارت کی بس آتی ہے یہ اس کے بارہ سٹاف ہیں یہ ٹھیک ہے جی یہ کہاں کہاں سے روٹ بس میں جانا ہے اور یہ جی مسجد کا ماشاءاللہ یہاں تک کا ویو ٹھیک ہے جی کیا وہ دور ہوگا ایک منٹ کے لئے آپ سوچیں کہ تمام جلیلو قدر جو صحابہ ہیں وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جمع تھے اور کفار کے ساتھ جنگ کا ایک منظر تھا ماشاءاللہ اچھا جی مسجد خندق مسجد الفاتح اوپر نیچی حضرمان فارسی یہاں پر حضرت عبو بکت صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد تھی جو کہ ابھی شہید ہو چکی ہے یہاں پر حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی مسجد اور ابھی میں لے کے جا رہوں آپ کو حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی مسجد میں کہ جہاں پر ان کا خیمہ تھا تو اس جنگ میں جس بہادری سے جس دلیری سے حضرت علی لڑے تھے اور عبدالبد کو جہنم واصل کیا تھا تو مسلمانوں کا ایک حروب دبدبہ کافروں کے اوپر جم گیا تھا یہ دیکھیں یہ بھی مسجد ابھی بند ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں نزدیک اور جا سکوں اور آپ کو میں دکھاؤں یہ سوڑیاں چڑھنے کے بعد اوپر رہیں گے تو یہ مسجد علی بن عبی طالب علیہ السلام یہاں سے راستہ لیکن ابھی دروازہ بند ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا نزدیک سے جا کے میں آپ کو اس کا ویوو دکھا سکوں تو یہاں سے یہ راستہ ہے جب ظاہر آئیں تو فینسنگ لگی تاکہ ادھر سے بھی لوگ نہ سکیں اور وہ اوپر دیکھیں وہ گھر جو نظار ہیں جو میں نے پہلے بتاہتا ہے یہ خلیفہ عباس وی حکومت دور کے یہ ہیں یا سلطن عثمانیہ کہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بھی یہاں پر رول کیا تھا حکومت نے تو یہ مسجد ہم اس طرح ادھر تک ہم آئے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے دکھاؤں آپ کو اندر کا ویو یہ اندر سیڑھیاں اس طرح اور سیم وہی چھت کا سٹائل ہر مسجد کا چھت کا سٹائل ایک جیسا ہی ہے اور کوشش کرتا ہوں نظریک جاؤں تو یہ دیواریں ماشاءاللہ آج بھی اپنی کہانی تریخ بیان کرتی ہیں اور یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنا یہ میری خرمین نماز پڑھنے کے لئے یہاں پر نفل ادا کرنے کے لئے یہاں پر سف لیچائی ہوئی ہے یہاں پر درخہ تک کسی دور میں تو وہ کاٹ دیا اور یہاں بھی فینسنگ تھے یہ میں بیہائنڈ شیڑ پہ آگئے ہوں مسجد کے چڑھائی کافی زیادہ ہونچی ہے یہ دیکھیں نیچے آپ کو نظر آرہا ہوا سارا اور یہ مسجد اور میں دوسری سڑک کے پر دیکھتا ہوں اگر شاید کہیں سے کھولا ہو تاکہ میں آپ کو زیارت کروا سکوں اندر سے یہ دیوار اور یہ یہاں سے ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے گا اندر جانے کا تو یہ لیں جی محجد محجد علی بن عبی طالب کی مسجد اور دیکھیں انٹیں اور میں اندر پیچھے اس راستہ مجھے مل گیا ہے اندر آنے کا یہ وہی کارپٹ ہیں جو محجد نبی میں بچھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور مجھے زیادہ یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے کیونکہ یہاں پر آنا منہ ہے راستہ بند ہے تو یہ لوگ اور یہ یہاں پر مسجد علی بن عبی طالب علیہ السلام کا اندروں نے منظر بہت خوبصورت مسجد لیکن یہ بہت بہتر حالت میں ہے اور دیکھیں محراب کے اوپر بھی ایک آپ کو روشن ناسا مظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری مسجدوں کا ویو مسجد خندق مسجد حضرت عمر رضی اللہ نہ ہو اور وہ جو فینسنگ آب حضرت ابو بکر کی مسجد تھی اور پیچھے حضرت سلمان فارسی کی اور مسجد الفتح بڑی مشکل سے دیوار سے پھاند کر بہائی رہا ہوں تو ابھی چلتے ہیں ہم دوسری مسجد کی طرف جی ناظرین راستہ نہیں تھا بڑی مشکل سے اندر گیا ہوں تو ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مسجد فاطمہ جہاں پروں کا گھر تھا تو بعد میں مسجد تعمیر کر دے گی تو ابھی میں وہ دکھاتا ہوں بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ یہ مقدس ہستیوں کی زیارات ہیں ویڈیو کو لائک کر دیا کرے شیئر کر دیا کرے آپ کا ایک لائک اور شیئر کرنے سے ویڈیو آگے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کے کمنٹ اور لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے تو چلیں ابھی میں آپ کو لیک جاتا ہوں مسجد فاطمہ السلام علیہ السلام کی طرف یہ پیچھے مسجد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد خندق اور پیچھے وہ اوپر مسجد الفتح جہاں آپ صلی اللہ علیہ السلام کا خیمہ مبارک تھا حضرت سلمان فارسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور وہاں پر ہمیں فینسنگ ہے وہاں پر مسجد تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو آجائے تو یہ میں جا رہا ہوں جہاں پر بیبی فاطمہ اسلام علیہ السلام کا گھر تھا روایت یہ ہی ملتی ہے لیکن وہ وقت گزرنے کے بعد جب وہ گھر مخدوش حالت میں ہو گئے تو وہاں پر مسجد تعمیر کر دی گئی اچھا اس مسجد کی تعمیر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی ہی ہے اچھا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور خلیفات ہے حضرت عمر فاروق والے نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے دور میں بہت سارے کام کروائے تھے اور ان کے جو نام ہے وہ اسلام کے ہسٹری میں گولڈن لفظوں سے لکھے جانے کے قابل حمل کے لکھے گئے ہیں جتنے انہوں نے کام کیا اسلام کی تربیج کے لیے اور یہ یہاں پر گھر تھا بیبی فاطمہ اسلام علیہ السلام کا یہ دیکھیں یہ مسجد میں اوپر سے دکھا رہا ہوں آپ کو محراب چھوٹا سا تو وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر سارا وہ گھر تھا لیکن پھر انہوں نے اس جگہ کے اوپر جہاں کو مہیر کر کے باکی سہن چھوڑ دیا اور جہاں پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمرے تھے اور یہ کچھ اس طرح تھا تو پھر مسجد بنا دی گئی یہ مسجد میں سامنے سے باپ کو اس کا view دے رہا ہوں اور ہم آپ کو اس کا 360 دو نہیں ہو سکتا اس کا view لیکن یہ فینسنگ اور اس طرح سارا میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ ظاہر آئے میں کافی جاتا اور یہاں سے یہ گھر کا دروازہ اندر جاتا تھا وہ دروازہ یہ مسجد اس حضرت علی بن ابی طالب اسلام اللہ علیہ حق کی مسجد اور وہ اوپر جو پرانے گھر ٹھیک ہے جی پرانے دور کے گھر اور اسی طرح باقی مساجد اس کی میں تفصیل آپ کو آلڑی دے چکا ہوں اور یہاں پر یہ باپ جو ہے یہ گیٹ ہے اب بھی کافی مخطوش حالت اس کی ہو چکیا لیکن محراب ابھی اپنی اصلی حالت میں ہی ہے کیونکہ تیرہ سو سال گزر چکے ہیں وقت کی جو موسم کی تبدیلی اور وقت چیزیں ہیں ان کے ساتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی تو ناظرین ابھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا محجید خندق کے اندر میں اس کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں محجید کی تو اس جگہ کو محجید الفتح بھی بولتے ہیں محجید خندق بھی بولتے ہیں اور سبا مسجد بھی بولتے ہیں عربی زبان میں سبا ساتھ کو بولتے ہیں ٹرنچ موسک انگلیش میں بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹرنچ خندق کو کہتے ہیں تو یہاں پر کھو دی گئی تھی اور یہ اسلام کی بہت بڑی جنگ تھی اس جنگ میں اسلام کا فیصلہ ہونا تھا یہ فیصلہ کنج جنگ یہاں پر لڑے گی تھی کیونکہ سارے کفار جتنے قبائل تھے سب کٹھے ہوکے آگے تھے کہ ہم ناظرین اللہ اسلام کو ختم کر دیں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحابہ اکرام یہاں پر سب ہی کٹھے اور پھر ان کی دلیری شجاعت نے پھر تاریخ رکم کر دی ایک اور اس کے بعد آج ہم جو پڑھتے ہیں اسلام کے قصہ ہمیں پڑھتے ہیں جنگ غزوہ خندق اس کی سائے ڈیٹیل آپ سب کو معلوم ہے سب بچوں کو ہمیں معلوم ہے بچپان سے لے کے آئے تک ہمیں پڑھایا جا رہا ہے تو میں نے کہا آج آپ کو جارت کرو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یا شیئر کر دیا کریں تاکہ میں ایسی اور ویڈیوز بھی لے کیا ہوں تو آئیں چلتے ہیں اب اندر میں آپ کو لیکھ جاتا ہوں مسجد کے اندر اچھا جی یہاں سے ہم سیڑھیاں چڑھیں گے اور اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے پیدل چلنے والوں کے لئے راستہ بھی ہے اچھا یہ وومن کا ایریہ ہے ہمیں ادھر سے جانا چاہیے وہ جنٹس کا یہ ویڈچیر والوں کے لئے جہاں سے ہے لیڈیس جو ویڈچیر کے اوپر اور ابھی ہم سیڑھیاں چڑھ کے اندر جا رہے ہیں جس پہلو اچھا یہ مسجد کا سہے ہیں وہ لیڈی سائٹس یہ جینٹ سائٹس اور یہ ماشیاللہ سن مسجد کا لکھا ہوگا کس دور میں بنائی گئی ہے جہاں پر ہم جوتے اتارتے ہیں اور پھر اندر چلتے ہیں ما شاء اللہ بڑا خوشت منظر ہے اس مسجد کے انٹرنس یہ سامنے میر حال یہ یہاں پہ کمرے پیچھے پہاڑی اور وہی وہ گھر جو اوپر میں نے بتایا تھا آپ کو پرانے دور کے بنے ہوئے اچھا اس مسجد کے دروازوں کا جو ڈیزائن ہے اگر آپ گوھر کریں تو مسجد نبوی سے ملتا چلتا وہی سیم نیچے گولڈن پٹی درمیان میں وہی اور یہ جو لگے ہوں بیچ میں فانوس یہ بھی وہی اور یہ ما شاء اللہ اس کا سہن یہ یہاں سے ایک اور ویو اور اب میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں یہ ہم اندر آگے ہیں یہاں پر قرآن پاک رکھنے کے جگہ اور یہ ایک حصہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور یہ مین مسجد کا حصہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت نشان و شوقت کے ساتھ یہ محراب یہ اوپر چھت سے روشنی لینے کے لیے بنا ہوگا سارا سسٹم تاکہ الیکٹرسیٹی کا استعمال کم ہو سکے اور دن کی روشنی کو استعمال کیا جا سکے تو آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آگے تک یہ مسجد کا اندر کا منظر سارا کیونکہ ابھی نماز ختم ہوئی ہے ہمیں نماز پہلے پڑے یہاں پر آکے اور اب ہم ویڈیو بنانے کے لیے دوارا آئے ماشواللہ جی امام باستید کا جان پر نماز اور خطبہ یہاں سے دیا جاتا ہے جمعہ کے خطبے کے لیے